پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ مادی سمان دنیا میں چار ہی ہوتے ہیں کھانا پینا ہے پہننا اڑنا ہے رہنے سینے کے لیے مکان بنانا ہے اور ان سو الفت کے لیے رفیقی حیات کا انتظام کرنا ہے تو گوہ کہ چار ہی انسان کی مادی ضرورتیں ہیں چار کے بعد پانچ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں جو کچھ اگر نظر بھی آتا ہے تو اسے چار میں سے کسی کی برانش تو ہوگی کسی کی شاک تو ہوگی مستقل ضرورت نہیں ہے مستقل ضرورت انسان کی یہ چاری ہیں اور چاروں کی چاری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کر دیں اس لئے کہ زہر کے انسان کی وجود کی اصل مٹی سے تھی چوانچہ کھانا پینا ہمارا مٹی سے پیدا ہوتا ہے پہننا اڑنا ہمارا مٹی سے پیدا ہوتا ہے رہنے کے لئے جو مکان بناتے ہیں مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور جو رفیقی احیات ہے وہ بھی اسی مٹی سے بنا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ مٹی کو ایسا متعلق کر دیا کہ انسان کی ساری کی ساری مادی ضرورتیں مٹی سے پورا ہوتی ہیں انسان کھاتا تو مٹی کھاتا ہے انسان پیتا تو مٹی پیتا ہے انسان پینتا اڑتا تو مٹی پینتا اڑتا ہے انسان جس گھر کے سائے کے نیچے رہے تو وہ مٹی کا بناوا ہے جس رفیقی احیات سے ان سے علفت حاصل کرتا وہ مٹی کا بناوا ہے اس لئے کہ ہم بظاہر سیب کھاتے ہیں ہم سیب نہیں کھاتے مٹی کھاتے ہیں کہ یہ مٹی تھی جو سیب بن کے ہونے نظر آتا ہے یہ مٹی تھی جو عام بن کے نظر آتا ہے یہ مٹی تھی جو گندوں بن کے نظر آتا ہے یہ مٹی تھی جو چنہ بن کے نظر آتا ہے یہ لباس یہ اصل میں مٹی ہے یہ وہ کپاس کا دانہ وہ اسی مٹی کے اندر بن کے آتا ہے جسے ہم یہ کپڑا بنا کے پھرتے ہیں تو گویا کہ تجزیہ اگر کرتے چلے جائیں تو جو کچھ بھی ہم پہنتے اڑتے کھاتے ہیں وہ مٹی کھاتے ہیں ہم اصل میں وہ سیب نہیں کھاتے بلکہ مٹی کھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و عنات ہے اسے خوبصورت لذیذ سیب کی شکل میں اس مٹی کو متشکل کر دیا اگر مٹی کو اپنی اصل پر رکھ کیا اللہ کھانے پہ مجبور کرتا تو ظاہرہ کے انسان کو کھانے میں لطف نہ آتا کھانے میں مزہ نہ آتا اس کو تکلیف ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہری باطنی شکل کو ایسا بدل دیا ہے اس مٹی میں ایسا تصرف کر دیا ہے آج ہم سیب کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے انار کا جوس پیتے ہیں تو مزہ آتا ہے عام کھاتے ہیں تو لطف آتا ہے کپڑے پہنتے ہیں تو اپنی شان بنا جاتے ہیں زیب وزینت نظر آتی ہے مکانوں کے اندر رہتے ہیں تو کوٹھی اور بنگلے نظر آتے ہیں محلات نظر آتے ہیں اپنے رفیقِ حیث سے ان صورت حاصل کرتے ہیں تو یہ خوبصورت سرابہ ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں سب مٹی ہے اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے تصرف کر دیا ہے کہ انسان کی آنگاہ اور انسان کا قلب اس کو کچھ اور تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو لطف و عنایت ہے موسیقی